آپ ایسا نوکر سلام پچھتا ہے کیا پیچھے رہ گئے ہم نے زندگی رہی خیلیت رہی اللہ جھوٹنا بلائے اس سال کے انڈ تک ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوئی دوستوں کے لگ بھگ چینلز کر لے آئیں سات چینلز کے تو ہم نے آکشن کا یہ بیڈنگ کا پروسیس کر دی ہوا ہے ایک کا چھوٹا سا سٹے ہے دیکھیں جو پی بی اے ہے جو پاکستر براڈ کارسل اسوسیشن ہے چینلز کے جو مالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسی عرب کا رہی نہیں ہو چالیس عرب کا رہی نہیں ہو ہم نہیں کھا رہے ہیں کوئی نئے آگے لوگ چینلز والے نہ آئیں ہم نے ساتھ نئے چینلز دینے کی بیڈنگ کا پروسیس کر دیا ہوا ہے اور بہت قریب ہے چھوٹے کوٹے سٹے ہیں وہ انشاءاللہ خارج ہو جائے گے جب وہ سٹے خارج ہو جائے گے جن لوگوں نے درخواست نہیں ہے ساتھ سیٹلیک ٹیوی چینلز میں ان میں ہاشوانی ہے ان میں یہ مسلم کپرشل بینک والے منشاہ ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو سیریس پلیٹس ہیں جب وہ آئیں گے جاپ دور کریٹس ہوگی یہ بیڈنگ ہو جائے گی اس پر ہم دور بیڈنگ کر کے پھر اور بیڈنگ کر کے ہمارے سہن میں یہ ہے کہ ہم اس سال کے انٹر دو سو کے قریب چینلز دلے ہیں جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا ابھی کوئی کہہ رہت ہے کہ جی کوئی دیکھنا نہیں چاہتا دے گا کیسے مہنگے ڈبے بڑے مہنگی ہے کون کیسے دے گا میں گندی سے مثال ہے گھین آئیہ سے آپ کو اس مثال سے ساٹھ سال پہلے میں غریب کھا گیا ہوں ساٹھ سال پہلے ہمارے گھر میں کموڑ فلش سسٹم نہیں پھا تو ہمارے گھر کو ڈرائی لیٹلین تھی سویپر نے آنا اس نے غلاص اور فضلہ اٹھا کے لے جانا جانا اگلے دن پھر اس نے آنا اب امیجن کریں اس بچاری مرد نے یا عورت نے فضلہ اٹھا کے جانا 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 گزرنا کتنی سمیل بھیلتی جب ہمارے گر کہی دفعہ فلش سسٹم لنگ گیا تو ہم نے اپنی مان نے کہا فرانے کار سے لیے ایسی کرنے میں ہم نے کار فلش سسٹم لنگ گیا تو آپ اگر اچھا فور ڈی اور پتنی ایچ ڈی اور فن 3 ڈی اور سیبن ڈی آپ دیکھائیں گے اور دیکھیں گے ہم نے دنیا سے آگے جانا کیسے جائیں گے میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم بڑے سمارٹ لوگ بہت امریکی ڈاکٹر دیکھ لو میرے بنوی فلوڈا میں ڈاکٹر ہیں لوگ اتنے گرد گوھرے ڈاکٹر کو چھوڑ دیکھو اس کے پاس آپ نے کہا میں چلا گیا میشیگن وہاں میں جو سب سے مشہول جو سرجن ہے وہ پاکستان میں جہاں جہاں جاتے لوگ نام پیدا کریں صرف یہیں ہم بے ایمان ہیں اور ہماری لیڈرشیٹ بھی بہت اچھی نہیں تو اگر ہم ایماندار ہوگے اور کوئی ایماندار ہم کہتے ہیں تلو ٹھیک کرنا میں ٹھیک ہوں میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں اور پھر ٹھیک ہونا اور یہی اگر وائرس پیل جائے کہ صرف میں نے ٹھیک ہونا ہے تو جیسے ٹھیک ہو جائے ابھی ہمارے 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 ایک اٹھے نہ کرتے رہے لیکن آپ دینی ٹریلی زندگی درج جائیں اگر آپ نہیں جائے گے تو آپ پیچھے رہے جائیں گے بے شمار اس میں مشکلات آئیں گی لیکن فائنلی آپ کو جانا ہی پڑے گا جو چلے جائے گا اچھا رہے ہوگا میں ایک دو چھوٹے کچھ لٹیفے سے سنا کے آپ کو اجازت لیتا ہوں لٹیفے سے سنا کے صبح سے آپ سیریس باتیں سمجھن کے گوھر ہوئیں اور وہ ہوں گے بھی ہستے حال اس آج کی ضرورتی ہے ریکوائرمنٹ کے بطاقے کہ پیر صاحب تھے موسم تھا خربوزوں کا پیر صاحب اوپر سیج پہ بٹھے ہیں ہم انہی دینڈ نیچے پیٹھے ہیں تو خربوزوں کا وہ سب خربوزیں لے جائے پیر صاحب پر تو پیر صاحب خربوزہ کاٹے کوئی کاٹ کے پھانگ سب کو تقسیم کر دیں وہ خربوزہ کاٹے پھانگ آپ ساری سارا خربوزہ آپ کھا جائیں تو بیچ پہ کوئی اس طرح کا اٹھا ہوتا بیٹھا ہوتا ہے وہ خربوزہ کی پھانگ لے کہ پیر صاحب واپس لے رہا ہو واپس لے خربوزہ کی پھانگ یہ جنگی نہیں مٹھا آگیا ہے پیس تھا خربوزہ پیر صاحب کھا جائے تھے ٹھیک ہے لوگوں میں ترسیم نہیں ان کے کیری پکھا جائے اے نا یہ آپ کو ڈیا رہے ہیں پیس تھا خربوزہ خوب کھا رہے ہیں سارے خیر پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ کھیر لے گا ہے مجھے کھا کہ پیر صاحب کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے کہا یہ کھیر کا دیش کا اتنا مجدار ہے یہ تو کڑا کڑا کے کسی نے اس کو براؤن کیا اور اس کو میں ابھی کھانے سے پیٹ میں جگہ نہیں ہے تو کسی طریقے سے اس کو کل پک پینڈنگ کریں تو اس نے کہا پیر صاحب بیرنے کا ملیتوں کو کہ بھئی یہ کھیر جو ہے نا ہم رکھتے ہیں پینڈنگ صبح کھائیں گے اور صبح سب آکے خواب سنائیں گے جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا سب سے پہلے کھیر وہ کھنے گا تو بیچ میں سے ایک بھائی صاحب علوی صاحب جیسا پیر صاحب سے سب سے پہلے خواب پیر صاحب لے تنانا ہے اور جیسا ان کا خواب ہوگا سب کی ذریعہ جب آپ پیر صاحب تو آپ پیر صاحب آپ کا خواب بہت اچھا ہے خیر وہ علوی صاحب اٹھے رات شارت دیج کے پتی لے کھا کے دیج کا دھو دھا کے اٹھا کر کے صبح جب اٹھے تو سب نے خواب سنوے سوانے شروع کیے لوگ انہوں نے کہیں پیر صاحب پہلے آپ سنائیں تو پیر صاحب خواب سناتے ہیں کہ رات پرشنے آئے اور وہ مجھے عشب اللہ پر لے گئے وہ دن میری تمام نبیوں سے انبیاء سے بات ہوئی ملاقات ہوئی میں ان کے پیچھے میں نے نماز ہوئی اللہ سے بات ہوئی اللہ سے بڑی ملاقات ملاقات ہیں اس کے بعد پر صدرت متحابے چلا گیا جب اس کی علی صاحب کی باری ایک خواب سے آنے کی انہوں نے کہا پیر صاحب میرے ساتھ تو رات بہت بلا سنوے گوا رات جنل آگے چار پانچ کالے کالے موٹے موٹے انہوں نے آکے مجھے خنجر مارے انڈیزے مارے پستال سے مارا اور ہرے مکے مارے کوٹو کیر کھاؤ تو کہتے ہیں کہ در کے مارے کھائے میں نے کہیں گان کھائے کہ یہ کھائے کہ میں نے در کے مارے کھائی میں نے تھوڑی سی کھائی کیسے یہ پیر صاحب کا حصہ پیر صاحب جروع کریں گے انہوں نے مارا کہ اور کھاؤ مجھے خلاس میں خاتا گیا کھاتا گیا ساری ختم گروہ میں نے دار کے مارے ساری ختم کی پھر انہوں نے کتیلہ دھو دھو کے ملٹا کر کے وہاں کی ڈارے پہ رہا ہوں تو میں تو صاحب رات ہے سیدان مزا رہا ہوں پیر صاحب میں معافی جاتا ہوں پیر صاحب کہتے ہیں گڑے تو مجھے مجھے عواز دیتی میں آپ کو عمل کرتا سارے وہ جن بھاگ جاتے ہیں کہتا میں نے آپ کو بڑی عوازیں دی آپ سترہ تل مندہا پہ گئے ہاں 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 ہم میٹن جی ہیں خاتم ہوگا جی چھڑی باس کریئے نہیں نہیں تو اس نے کہا دو بیٹیاں تھی تو اس کی اپنے بیٹی کو کہتا کالو دیا ماں میں آج بیٹیاں بھیلا ہوا ایک بیٹی بیائی تھی اس کے کمہاروں پر جو برطن ماتے ہیں بکے کی جلویں کنالیاں دہی جمانے والی کنالیاں پانی کے مٹکے اور دوسری بیٹی بائی تھی بیٹی بیٹی بیٹی